اور اب وقت ہوا ہے ہمارے ہفتہ وار سپورٹس راؤنڈ اپ کا جس کے لیے ہمارے ساتھی خزنفر حیدر اس وقت سٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں تو خزنفر آج بات کہاں سے شروع کریں آپ سکیٹ بورڈنگ کی بات کریں سکیٹ بورڈنگ سے بات شروع کریں ورل سٹریٹ سکیٹ بورڈنگ چیمپئنشپ لوس انجلس میں ہوئی اور اس میں گیارہ برس کی بریزیلی پلئیر ہیں رئیس اریال جنہوں نے نہ صرف یہ جیت لیا تو انہوں نے ریکارڈ بھی قائم کیا سب سے کم عمر کھلاڑی ہونے کا اور اب وہ اولمپکس کے لیے کالفہ کرنے والی ہیں گیارہ برس کیے میں کہنے والی تھی کہ انہوں نے شروعات کب کی تھی بچپن میں کی ہوگی بچپن تو ان کا ابھی چل رہا ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے کیسے شروع کیا تھا تو انہوں نے بتایا کہ چھے برس کی عمر میں وہ یوٹیو پر ویڈیوز دیکھ رہی تھی یوٹیو پر ویڈیوز دیکھتے دیکھتے انہوں نے کوئی سکیٹ بورڈنگ کی ویڈیو کو انہوں نے دیکھی تو ان کو پسند آئی تو انہوں نے پھر کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ انٹرسٹنگ ہے تو میں اس کو سیکھتی ہوں تو اس کی ٹرکس کی جو ویڈیوز ہیں ٹرکس کی ویڈیوز الگ الگ ہوتی ہیں وہ انہوں نے باری باری دیکھنا شروع کی اب ایک انہوں نے ٹرک سیکھی پھر دوسری سیکھی پھر تیسری سیکھی وہ ساری ٹرکس ملا کے انہوں نے اپنا ایک سٹائل بنا لیا اب وہ سٹائل ان کا اس قدر منفرد اور اس قدر اچھا تھا کہ وہ اپنے سے بڑی عمر کے پلیئرز کو ہرانا شروع کر دیا اور اولمپکس کے قریب پونس یعنی یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ دیکھے انہوں نے اولمپکس کے لئے کولیفائی کر لیا اب ہم پھر کبھی کسی بچے سے نہیں کہہ پائیں گے لیکن اولمپکس کا جہاں تک سوال ہے اس سے پہلے تو سکیٹ بورڈنگ ایک اولمپک ایونٹ نہیں ہوتا تھا اس سے پہلے نہیں تھا یہ ایسا جو ہے وہ پہلی بار ہو رہا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سکیٹ بورڈنگ میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہے ہر چار سال میں اولمپک کمیٹی جو ہے وہ نئے کھیلوں کو اولمپکس میں شامل کرنے پر غور کرتی ہے تو اس سال سے وہ بیس پول بھی تھا سوفٹ پول بھی تھا والی بول بھی تھا اور سکیٹ بورڈنگ میں تھا تو سکیٹ بورڈنگ کا سب سے پہلے انتخاب کیا گیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پانچ کروڑ کھلاڑی ہیں جو پہلے اس کو کھیل رہے ہیں اور اس میں اور زیادہ تیزی سے اضاف ہو رہا ہے اچھے یہ مقابلہ انڈور تھا ویسے جو سٹریٹ سکیٹ بورڈنگ ہے زہر ہے وہ آؤٹڈور مقابلے بھی اس کے ہوتے ہیں سکیٹ بورڈنگ کے علیہ دو مقابلے ہوتے ہیں سکیٹ بورڈنگ ہوتے ہیں اور دوسرا جو ہوتے ہو سٹریٹ سکیٹ بورڈنگ سٹریٹ سکیٹ بورڈنگ میں کیا ہوتے ہے کہ اس سے خوش اور کنڈور رہے ہیں سکیٹ بورڈنگ خورم حال میں کہ شاکر میں آرین میں Silas Police شہر کے اندر ہے سкойنے اچھا نیچی دیوارے ہوتے ہیں اور ڈیفرنڈ نیچے ہوتے ہیں یہ جو سڑے ہوتے ہیں اچھے کام پرسکیٹنگ دしたہے پر سکیٹنگ اس میں رامز ہوتے ہیں اوپر نیچے رامز ہوتے ہیں اوپر نیچے بھی جا سکتے ہیں اچھا سٹریٹ سکیٹنگ میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہیں سے بھی شروعات کر سکتے ہیں رینا میں چاہے آپ بیچ والی رکاوٹے شروع کریں یا شروع والی سے کریں یا اختلافتام وہ ماتنی کرتا لیکن آپ کو ساری رکاوٹے انجابہ کرنی ہے اور ایک مقررہ وقت ہوتا ہے چلیں دیکھتے ہیں ٹوکیو میں کیا ہوتا ہے اچھا دوسری خبر آج ہماری کیا ہے دوسری خبر آج ہماری کمپیٹر گیم فورٹ نائٹ کے بارے میں ہے ابھی دو دن پہلے اس کا فائنل لوا تھا ورلکپ کا فورٹ نائٹ اور اس میں تیس ملین جہاں وہ مجموعی طور پر انامی رکون جہاں وہ دیسٹریبیٹ کی گئی ہیں بلکل ویسے یہ فورٹ نائٹ فیور آج کل ہر جگہ ہی چل رہا ہے اس کی بڑی وجہ ایک تو یہ کہ ورلکپ پورا ہے اور دوسری جو ایک بڑی وجہ ہے وہ اس گیم کو کھیلنے والوں کی تعداد میں بہت زیادہ ہو رہا ہے فورٹ نائٹ کے جو ریجسٹرد یوزرز ہیں وہ بیس کروڑے ہیں اور اس گیم کو جو ہے وہ خطر ناکھتا کہہ ہیں کہ یہ ایڈکٹیو ہے پرنس ہاری نے بھی تو کچھ ایسا ہی کہا تھا کہ بہت ہی ایڈکٹیو پرنس ہاری نے بھی ایس سرہ سے کہا تھا اور ابھی کچھ والدن سامنے آئے جو کہہ ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے وہ کردیٹ کارٹ چرا رہے ہیں اور وہ کرد کارٹ چرا کے جو ہے ان گیم شاپنگ کر رہے ہیں پھر ایک اور خاتون ہے انہوں نے کہا کہ میری بچی جو ہے وہ اٹھ ہی نہیں رہی تھی اور مجھے جو ہے پلگ نکالنا پڑا کانسول کا تو جب میں نے پلگ نکالا تو وہ ہم سے لڑنا شروع ہو گئی اور ہمیں مارنا شروع کر گئی بہت ہی مشکل ہے ایک طرف سے بچے بہت سارے پیسے بھی بنا رہے ہیں لیکن دوسرے سے بہت ہی اس کے خطرنات اثرات بھی ہو سکتے ہیں غزین فرہیدر ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ